ہائے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سکین کے اوپر یا کسی بھی کین کے اوپر اگر آپ نے کوئی بھی لوگو اپلائی کرنا ہے تو اس کا کیا میتھرڈ ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اپنے لیئرز میں جانا ہے لیئرز میں جا کر لیئرز سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد اس کو میجک ٹول کے ساتھ کوئیک میجک ٹول کے ساتھ اس کو سارے کو سیلیکشن کر لینی ہے سیلیکشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیئر میں جا کر اس کو کوپی کرنا ہے کنٹرول سی سے بھی کر سکتے ہو ایسے بھی کر سکتے ہو کوپی کر کے اس کو لیئر میں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول وی کرنا ہے ایک اور لیئر بنانی ہے کنٹرول وی کر کے یہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ یہ ڈون ہو جائے لیکن آپ نے اس کو کرسر کے ساتھ بھی لکھل اگزیکٹ اس کے اوپر لیانا ہے یہ ہماری لیئرز ہوگی ہیں اب ہم نے جو بھی لوگو اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اب اس لوگو کو اس میں لے کے آئیں گے کپی کر کے یہ میں نے ایک سپرائٹ کا لوگو رکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو اس کو کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کریں اور کین والی لیئر میں آ کر اس کو کنٹرول وی کر دیں ادھر آ کے کنٹرول وی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے سائز جو ہے کچھ حصے بڑھا ہے تو ہم اس کے سائز کو جسٹ کرنے کے لیئے کنٹرول ڈی کریں گے کنٹرول ڈی کرنے کے بعد اس کو آلٹ اور شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنے کے بعد جتنی بھی رکوائرمنٹ اتنا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو لیفٹ کلک کرنا ہے لیفٹ کرنے کے بعد روٹیٹ سی سی ڈلیو نائنٹی ڈگری پہ اس کو روٹیٹ کر دینا یہ اب دیکھیں یہ تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول ڈی کے ساتھ آلٹ اور شفٹ پریس کریں گے تو اس کو ہم اسکین کے سائز کے برابر کر لیں گے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ ایکزیکٹ ہو رہا ہے ایک لیئر کو اوپر لے کر جانا ہے اور ایک لیئر اس کے نیچے رہنے دے نہیں ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو ہی مجھ ہے وہ کین سے باہر تو نہیں آرہا پرنٹ پرنٹ جو ہے گراؤنڈ کی کوئی بات نہیں ہے گراؤنڈ چھوٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس والی لیئر میں آنا ہے جو کہ ہماری یہ سپرائٹ والی لیئر لیئر ہے سپرائٹ لوگو والی اس لیئر میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آل پریس کر کے نیچے والی لیئر میں آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے لیفٹ کلک کر دینا یہ جو ہے پرنٹ جو ہے ہمارا یہ کین کے اندر آگیا ہے اوپر والا لیئر ہم بند کریں گے یہ دیکھیں کین اس کے اندر آگیا اب اس کو ہم نے اس اپشن میں جانا ہے ادھر آ کے ہم نے اس کو کر دینا ہے ملٹی کلر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اوپر والی لیئر میں آنا ہے اوپر والی لیئر میں آ کر اس کی آئی اوپن کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی اپیسٹی جو ہے یہ ہم نے کم کر دینا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اپیسٹی کم کرنے کے بعد یہ دیکھیں اتنی ٹھیک ہے ہاں 5% اپیسٹی کرنی ہے اس کے ہم نے اپشن کر دینا ہے یہ والا جو ہے کلر برن کلر برن کرنے کے بعد ہم نے نیچے والی اپشن میں آنا ہے ادھر آ کے ہم نے لیفٹ کلک کرنا ہے یہ بلینڈ اپشن بلینڈ اپشن جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ ہماری نکل آئے گی بلینڈ اپشن اس میں ہم نے لیفٹ کلک کر کے اس کو ہلکا سا رائٹ کی طرف لیفٹ کی طرف موو کرنا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کرنا ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ نے چیک کر لینا ہاں ادھر پرفیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں بہترین قسم کا اس کے اوپر آگیا ہے آپ دیکھیں کہ وارٹر ڈروپ بھی بلکل واضح نظر آ رہے ہیں اس طرح آپ کسی بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی